اسلام علیکم ایوری بان امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اور آج میں آئی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں آپ سب کے ساتھ لال لوبیا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جسے ہم راجمہ بھی کہتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے تو آپ بھی یہ ریسپی ضرور انٹک دیکھیں اور اسے ضرور ٹرائے کریں لال لوبیا ہم نے لیے آدھا کلو جسے ہم نے پوری رات کے لیے بھگو دیا تھا اور اب ہم نے یہاں لیے ہیں پیاز جنہیں ہم نے باریک چوپ کر لیا ہے اسے ہم نے ایڈ کر لیا ہے ہمیں اس میں پہلے آئل ایڈ نہیں کرنا ہے صرف پیاز ایڈ کرنے ہیں اب ہم نے ٹیماٹر اور لحسن کو بھی ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہے ٹیماٹر میں نے لیے ہیں دو اور لحسن کی میں نے آٹھ سے چھے کلیاں لی تھی اور اس کے بعد میں لوبیا بھی ایڈ کر دوں اور اس کے بعد میں ان میں مسالے ایڈ کر دوں گی مسالوں میں میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے لینی ہے حلدی اور اس کے بعد میں نمک ایٹ کر دوں گی نمک یہاں میں لے رہی ہوں ڈیڑھ ڈی سپون آپ چاہیں تو آپ اپنی مردے سے بھی لے سکتے ہیں اور اب میں ایٹ کر رہی ہوں دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر میں بھی میں یہاں ایک تی سپون لے رہی ہوں اور اس کے بعد یہاں پانی ایٹ کرنا ہے پانی ہم اتنا ہی ایٹ کریں گے کہ جتنا یہ لوبیا پوری بھیگ جائے پانی کے اندر تو اتنا ہی پانی آپ کو اٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اسے کور کر لیں گے اور اس کے بعد ہمیں کوکر کو کور کر لینا ہے اور کوکر کی سیٹی کے بعد ہمیں دس منٹ کی ٹائمنگ نوٹ کرنی ہے جب کوکر کی سیٹی لگ جائے اس کے بعد ہمیں دس منٹ کا ٹائم دیکھنا اور اس کے بعد ہمیں کوکر کو کھولنا ہے اور اب یہاں دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لو بھی اچھی طرح سے گل چکی ہے اور یہ بہت ہی اچھی ہے اور تقریباً تقریباً یہ تیار ہے دو منٹوں میں پڑھن کر یہ تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں آئل اٹ کر لیں گے آئل میں یہاں اٹ کری ہوں ہاف کپ اور اب ہم اسے آئل میں اچھی طرح سے بھون لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے آپ بھی ضرور ڈرائی کیجئے کہ یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے پندہ سے بیس منٹ کے اندر اندر آپ کا کھانا بند کر تیار ہو جائے گا اور خاص طور پر یہاں گرمی میں اور کراچی کی گرمی میں تو آپ کو جلدی سے جلدی کی چند سے باہر آنا ہوتا ہے تو آپ کے لیے یہ ریسپی بہت ہی اچھی ہے اور بہت ہی جلدی پکنے والی ریسپی ہے اب میں نے لوبیا کو اچھی طرح سے تیل میں بھون دیا ہے اب میں یہاں پانی اٹ کر رہی ہوں پانی میں اٹ کر رہی ہوں ایک سے دو گلاس آپ اگر چاہیں اپنی مردی سے بھی پانی اٹ کر سکتے ہیں آپ کو جتنی گریوی رکھنی ہو اسی کے حساب سے اور اب جب اس میں اُبال آ جائے گا تو ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے لوبیا بالکل تیار ہے اور یہ میں اسے سرف کر چکی ہوں یہاں میں نے چاولو کے ساتھ سرف کیا ہے آپ یہیں تو روٹی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا اور ٹیسٹی بنا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا پھر ملاقات ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی